موسیقی 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 ایسٹر سے پوچھتے ہیں اکثر سکن کو میں نے نورین سے بھی پوچھا تھا کہ سکن کے کونسپٹ ہے گورا یا کالا لیکن ہیل دی سکن کیسی ہوتی ہے کیا اس کی کوئی ٹائپس ہوتی ہیں اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں ایسٹر اوہر تو یو آپ نے صحیح کہ پانی پینا چاہیے اور پانی سے ہی ہائیڈریٹنگ رہتی ہے سکن ہائیڈریٹ رہتی ہے تو اگر ہم پانی بلکل چھوڑ دیتے ہیں سکن ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو جو ہے نا انٹی ایجنگ بھی آنشر ہو جاتی ہے رنکلز آنشر ہو جاتے ہیں اگر ہم سے پانی پیتے رہیں تو اسی میں ہمیں بہت اچھی لیفٹنگ بھی رہتی ہے سکن تو باقی سکن کو آردھی کرنے کے لئے کچھ لوگ پانی اگر نہیں دل نہیں کر تو ہم اس کو کیسے چینج کر کے اپنے اندر وہ پانی کی مقدار ڈال سکتے ہیں اور کون کی کون کون سی کوئی جیوسیز ہیں فریش جیوسیز ہیں آپ جیسے آج کل ویٹیمن سی میں آیا وای لیمون جوس لے لیں آپ ارنجیز اچھے اچھے ابھی آئیں گے ارنجیوس لیں اور پرمیگرانیٹ آیا وای پرمیگرانیٹ کا لیں جوس تو بیسٹ چاہیے اچھا ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہمیں کافی حد تک یعنی پانی کیسے اسکین بہت اچھے تھے اسکین کے بارے میں نیوٹریشنیسٹ بھی ہیں موبشرا خان تو ان سے پوچھتے ہوں کچھ ہوم ریمیڈی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں کچھ ڈیوائس بھی پریزنٹ کر رہی ہیں تو موبشرا بتاؤ کیا ہے اچھا میں یہ کہوں گے کہ گریپ فروٹ بہت سبردست ہے آیا واہ ہے وزن لوز کے لئے ایکسلنٹ ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا براون شگر یعنی گڑھ ڈالنے یا ہنی ڈالنے تھوڑا سا اور وہ گریپ فروٹ کا استعمال کریں تو یہ ٹاکسنس کلیرنس جیسے آپ نے بھی کہا کہ ٹاکسنس کلیرنس ہونا چاہیے تو ڈی ٹاکسیفیکیشن میں اکسر ہم گریپ فروٹ کا ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں ٹویس ٹویس ٹا دے اور بیفور میل ون آور بیفور میل اور اس کے ساتھ اگر آپ کو وزن میں کمی لانا ہے تو آئی وونٹ ریکمینڈ لیمن جوس کیونکہ وہ سٹرس ہے سٹرس ہمیشہ لیور پر افیک کرتا ہے کیڈنیز پر افیک کرتا ہے گریپ فروٹ کا زیادہ استعمال کریں انگور آئے ہوئے ہیں انگور is supposed to be the best remedy for the skin جس کا ہم کہتے ہیں کہ گریپ فروٹ کا آپ ایسیڈ پیلز لے لیں یا گریپ فروٹ کے آپ ماسک ہیں ایکس فولینٹ ہیں سکربز ہیں پروڈکس پوری ہول لائن ہیں تو وہ ایک سمت میں اگر آپ استعمال کرنا چاہے تو گریپ فروٹ ایون آپ کھا سکتے ہیں جوسیز گریپ فروٹ کا ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کھانا is much more better جو گرین کھانا چاہیے یا ڈاک براؤن کھانا چاہیے یا بلکل جو چیری ٹائپ کی آتے ہیں کلرز بھی آج کل آئے ہوئے ہیں اور لائٹ یلو کلر کی بھی آئے ہوئے ہیں تو اس میں میک شور کریں کہ اگر آپ کو وزن میں کمی لے کر آنا ہے تو آپ نے گرین نہیں ڈاک چیری برگینڈی کلر کے جو ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا ہے اگر آپ نے سکن کو ایکس فولیٹ کرنا ہے سکن کے لئے آپ استعمال کر رہی ہیں تو گرین کلر کے گریپ آپ استعمال کریں اگر آپ گریپ فروٹ کا جوس اگر آپ نکال کے کوئی بھی میڈیسینل بنانا چاہتی ہیں مینز کے آپ اس کے سوربٹ بنا لیں یعنی شربٹ ٹائپ کا بنا لیں سالڈز میں ڈال لیں یا پروڈکس میں آپ اس میں اگر بیٹ اپ کر کے ڈال دیں ایک ایک فل تو وہ بھی ایک آپ کا کالوجین انڈکشن والی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی لفٹنگ افیکٹ دے گا سیکنڈ چیز اگر آپ اس سے شائنی نیس لے کر آنا چاہتی ہیں ہاتھوں پہ پیروں پہ جسے فریش پیڈی کیور ہوتا ہے وہ ایک ایسا ماسک بھی ورک کرتا ہے کوئی بھی انگریڈینٹ کو میک شور کریں کہ آپ سکن پہ آپ اپلائے کریں ایکسپ ڈا فیس پہ بھی ڈاں ریکیمنٹ بات ہاتھوں پہ اور پیروں پہ بہت زیادہ ایکسفولینٹ کا کام دیتا ہے اور لفٹنگ کا افیک دیتا ہے اچھا میرے سامنے یہ الڈے ماسک ہے جو بیسیکلی یہ ہوت سیلر ہے ہماری کلینک میں یہ ڈبل چن کو کم کرتا ہے اچھا یہ نون انویسک پروسیجر ہے الڈے ماسک بہت آسان سا طریقہ ہے آپ نے تھوڑا سا پانی لے یہ کپ مو بشنا کپ کو یہاں رکھنا ہی سائٹ پہ میری سائٹ پہ بہت آسان سا طریقہ ہے آپ نے تھوڑا سا پانی لیا پانی لے کے الڈے ماسک وہی رکھے وہاں سے کیمرا بہت اچھا فوکس ہے الڈے ماسک آپ نے مکس اپ کیا یہ ڈبل چن اور اور یوشلی یہ ریکیمنٹ ہم کرتے ہیں جن کی ففٹی پلس کی سکن ہو تو آپ اس طریقے سے سیمپل پیج بنا کے اس کو آپ لگا لیں تقریبا ہفتے میں دو سے تین دفعہ اور صرف دس منٹ کے لیے یہ بیسکلی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اچھا یہ مکس کرتے ہی آپ کا ہیٹ اپ ہو جائے گا ہیٹنگ کے بعد آپ اس کو جیسے ہیٹنگ ختم ہوئی آپ اس کو ریموو کر لیں فائیف تو سیبن منٹس ریڈیو فریکوینسی اس دیفرنٹ 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 جو ایکوامرین کی بہت فیمس ہے اگر آپ لوگ اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو یہ بہن اف دے بیسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی کلینکس پہ بھی ایڈ ان کر سکتے ہیں اور پیشنٹس کو بھی دے سکتے ہیں میں یوشلی ریکیمنٹ کرتے ہوں جب آر ایف یا الٹرا ساؤن ہم لوگ کرتے ہیں تو آپ اپنی کلینک میں استعمال کر سکتے ہیں بس ایسا ایک پیسٹ بنا لیا جائے بہت سمپل سا ہے صرف اور صرف آپ نے پیسٹ بنا رہا ہے جیسے جیسے آپ مکس کریں گی یہ بلکل جیل ٹائپ کا بننا شروع ہو جائے گا اچھا اچھا یہ اس طریقے سے آپ کا جیل نمہ بن گیا اچھا جس ہونڈی چن پہ یا کئی اور یا اگر آپ کتھائی یا اچھا باڈی کی الگ ہوتا ہے ایل جی ماسک باڈی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اچھا یہ ہیٹنگ ہے تو ہیٹنگ کے لیے ضائع باتیں آپ نے اپنے سلس کو ای وڈ سے پروموٹ کرنا ہے کالجن کو بوسٹ اپ کرنا ہے تو یہ یوشلی فیس اور ڈبل چن کے لیے ہی ہے اچھا باڈی کے لیے بھی ایل جی ماسک ہوتا ہے جو بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے اور اس کو آپ فوراں یہ نہیں ہوتا کہ فوراں لگائیں اور آپ کا تکریباً ایک سے دیڑ گھنٹا آپ کی بڈی پر لگا رہتا ہے عمتہ ایسے پیریہ پہ آپ نے کرنا ہے ٹرائسپ مینز ہاتھوں کا نچھلیا حصہ ہپس تھائیز انر تھائی ایسے بھی ماسکیں جو ڈاکننگ کہلاتے ہیں یہ آپ کا بن گیا اگر آپ فیل کر لیں سابی نیچے سے وارم ہوا ہے اوکے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی باڈی پہ ایک سے دیڑھ گھنٹے بعد آپ اس کو واش آؤٹ کر سکتے ہیں کتنے دن اسے یوز کیا جائے کہ یہ پر آپ کا دبل چون کیلئے ہر ہفتے ڈیپینڈ کرتا ہے فور انسٹنس اگر آپ سکسٹی کلو گرامز کے ہیں تو آپ نے ہر ہفتہ ایک ایک دفعہ استعمال کرنا ہے اور اس کو صرف ٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیں واش آؤٹ کر لیں باڈی پارٹ ہے تو ٹوائس این ای ویک کیونکہ باڈی ای لارچ ایریا تو ٹائم لگتا اس کو کم کرنے کے لیے بیفور این آفٹر آپ نے میشیرمنٹس لیلی ہے کلو گرامز کا آپ نے کلو گرامز کے لیے خود ہی وینگ سکے لینے ویشی ریکیمند کہ آپ ویجیٹیرین بنے اچھا فروٹس لیں اینیمل پروٹین کو ہفتے میں ایک سے دو دفع لیں نوٹ مور دن دار بکوز تاہی بات ہے آپ ٹاکسکس ریلیس کیسے کریں گے رائیت آپ ٹاکسکس ریلیس کیسے کریں گے آپ ٹاکسکس ریلیس کیسے کریں گے یوگا یا فٹنس میرا تقریباً ٹوانی یرز بزنس رہا ہے اوہ ہمارے چیز میں ایک ساتھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں یوگا کے حوالے سے تو آپ ٹاکسکر کریں اس سے آپ کا فٹ ردکشن ہوگا اچھا یوگا سے بات ایو نورین جیسے بتا رہی تھی مجھے نورین ناجمل افکورس آپ کسمنٹولوجس بھی ہیں لیکن ابھی آپ نے کہا کہ کسیم کی ضروری ہے ہمارے لئے ہماری ہیلتھ کے لئے یوگا بہت ضروری ہے یوگا و میریٹیشن یہ دو چیز ہے آپ کی روٹین کے اندر جو ہے جیسے آپ یانگ ایج کے اندر اندر ہیں آپ کو ایر بو کر دینی چاہیے آپ کی روٹین لائف کے اندر ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ایک تو آپ کی mind relaxation کے بڑا امپورٹن ہے ٹاکسلز ریموو ہوتے سے ٹھیک ہے اور دپریشن اور سٹریس جو کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کو آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا وہ بھی دپریشن اور سٹریس کا شکار ہوگا ہے نہیں بھی ہوگا تو بھی اس کو اپنا بڑوں کا سن سن کے وہ ہو گیا اس کو یاد ہوگیا کہ ایک word ہوتا ہے دپریشن اور ایک ہوتا ہے سٹریس اب پڑھائی کرنی ہے تو مجھے سٹریس ہے اگزامز ہیں تو مجھے دپریشن ہے دپریشن کی یہاں پہ جو بچے ہو دپریشن کی باقیادتوں گولیاں لے رہے ہیں تینشن کہتے ہیں صورت میں ہی تینشن کہتے ہیں نہیں تینشن is something else اب چیزیں تینشن سے بہار نکل گئے اچھا دوسرہ 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 ہم ایکسپ بھی نہیں کرتے ہیں جن کو واقعی میں ہوتا ہے وہ ایکسپ بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ایک میں تینا کہ اگر آپ کسی سائکولوجس سے concern کر رہے ہیں یا آپ کسی سیکیاتریس سے concern کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بولا چاہتا ہے ہمارے ایک سسائیٹی میں ہی لگتا ہے پاگل ہوئے ہیں تو وہ ایکسپٹنس ہیں اس کے لئے چیز بڑھتی ہی چاہی جا رہے ہیں اسپیشلی آفتر کوووٹ ٹھیک ہے کوووٹ میں میرے ساتھ بھی تھوڑا بہت ایسا ہو رہا تھا بھی کس ورک لوڈ ہے آپ کا آپ کا آپ کا انوارمنٹل فیکٹرز ہیں کافی سائی چیزیں آپ کے سراؤنگ میں ہوتی ہیں دوسرا پیشنٹ آپ کووٹ کے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں روٹین میں جو چینج کیا ہوں میں نے یوگا کو شامل کر لیا ایک تو سب سے بہتر آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں پر جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں انوارمنٹل فیکٹر بہت آپ کو جو چینج کرتا ہے کیونکہ یوگا زہتر ہوتا ہے گارڈنز میں یا پھر ایسے جمس میں جو کہ اوپن جمس ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ دوسرے سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہوتا ہے انوارمنٹل فیکل کر رہا ہوتا ہے میٹھے اور اتنا زیادہ آپ کا stress level ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ جو ہنایڈایا کو ملتا ہے خیال ریلیل فیکل کرتے ہیں پھر آپ کے ایک اچھی سی بگننگ ہوتا ہے نارای جب آپ ایسا کہہ رہے ہو تو آپ کی thinking میں کیونکہ انسان کا ایک دوم آگ ک blood کبھی بھی اس کا ورکنگ چاڑی رہتا ہے ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا فیل ہو رہا تھا ہمارے ذہن میں یہ چل رہا تھا ابھی میں نے کھانا برانے اٹھا گھنے یا میں نے جلدی سے آدھے گھنٹے بعد مجھے اس جگہ پہنچنے میں پہنچنے میں میں اسے جو جو کچھ سوچتے ہیں نہیں اگر آپ یوگا کر رہے ہیں تو میک شور کہ آپ کے مین میں کچھ بھی نہیں ہو میڈیٹیشن اور یوگا دونوں ساتھ لینا شروع کر رہے ہیں میڈیٹیشن سے آپ کے مینڈ کو ایک سرٹن لیول پر جا کے سن کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں سوچے ہوتے ہیں کہ آٹا ہو یہ سب تو آپ سے باہر نکھل جاتے ہیں پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کھانا کیا بنانا ہے کھانا کیا بنانا ہے اگر یہ دو چیزیں ہوں میڈیلائے دینا تو میرے خال سے آدھے سے زیادہ جو دنیا ہے اور تیسرا شادی کب ہو رہی ہے اے پہار اے پہارنی اب میں نے ایک پرگرام دیکھ رہی تھی کسی اور چانل کے اوپر ایک پرگرام تا آپ نے ایک سرٹن کو بھلایا ہے اس کی صرفشو کبھی ایک سرپسپیکت اس کی بھلا میں کیا ہے کئا نہیں ہے اس سے آپ کو کوئی concern ہی ہو جائے اب اس لڑکی سے ایک لڑکا اوڈینز میں سوال اٹھے بچھا ہے آپ کی شاہدی ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کی اور اگر آپ ایسی لیٹ کرتی رہے ہیں تو اچھا رشتہ تو نکل جائیں گے وہاں آئے گا وہاں آئے گا وہاں آئے گا ماں بول رہی ہے لڑکا نہیں بول رہی ہے لڑکے بھی آج کل بڑے ہیں اورتوں والی وہ کیا ہے وہاں بہت زیادہ ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہیں یہ سب صحیح میں نے کہا اس کے بعد اس لڑکی کے جو ایکسپریشن سے بلکل اوت ہو گئے کیونکہ اس کا پرسنل مہتر ہے دوسرا میں ایک بات بولوں گی کیونکہ ساودیہ امر نہیں ساودیہ بہت پیچھے یہ بہت پیچھے ہوا trusts م heavparty ہاں رو classroom ہاں ملے را ہیں ہاں بہت غیرار فرس نیوس چیزوں میں ہوا mogelорот اسی طرح ایک ایک بہت ایک ایک بہت مشہور ایک ایک risk ہے ہمارا ہے اندیا ہےrewاللہ کی جا راتی ہونا ہے ہے میں نے اندرہ ہوگا ہے ایک بہرستری طوفی کی طرف عطا ہے اس سے بہترار ہے اس کے لئے ماند سے فعلت یہاں کیا ہے ایک بہترار ہے ترچیب آپ سے کب ہوگے ہیں چاہتے ہیں کہ جب آپ کی زیادہ کیا ہے جگہ آپ کی بیوٹی اگر آپ کی وکہ چاہتے ہیں اور آپ کی حالتی لفتا ہے تمام کی سوچ وارگ کرنے ایسے مچورٹی یوشلی سٹاٹس کہتا ہے کہ تھرڈی فائیو میں جو مرد ہیں اس کو شادی کرنا چاہیے کیونکہ وہ سیٹلڈ ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا کہ اسے کیا چاہیے جب عورت کی بات ہوتی ہے تو یوشلی یہ law of attraction ہے کہ بڑی عمر کی خواتین ینگر من اور بڑے عمر کے آدمی ینگر فی میل سو یہ law of attraction ہے جو ہمارے universe میں بھی ہے صحیح کانون پڑھا رہی ہے میری میرے ایسی law love of attraction لگ رہا مجھے یا مسیبت of attraction اللہ جانے یہ کونسی attraction ہے لیٹس ہی یہ gravity ہے بہت attract کر رہی ہے اس وقت اچھا جی ایسے تو ہم لوگ اب اس situation سے آگے نکل رہے ہیں میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں میں نے بہت اچھا بتایا کہ ہم لوگوں کو nutrition value کیا ہے پھر ہماری نورین نے beauty جو ہے کتنا لوگ conscious ہو گئے ہمارے پاس پھر آخری اگر ہمارے پاس i have lots of money تو ہمارے پاس ایک اگلی option آتا ہے یا ٹھیک ہے یار short form ہے یار ہمیں کوئی treatment seriously کرنی چاہیے کوئی inject کرنا چاہیے ہماری lifting ہو جائے ہماری یہ ہو جائے کس حد تک ہمیں یہ چیز کی need ہے اور کس حد تک مجھے اس procedure میں داخل ہو جانا چاہیے yes over to you need to to agar آپ کو hair treatments کی تو آپ کروائیں اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ اپنی skin code نہ چھڑیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کروانے پڑتے ہیں آپ کو sessions لینے پڑتے ہیں maintain رکھنا پڑتے ہیں okay let's suppose اگر whitening injection کا آج کل بہت زیادہ craze ہے لوگ لگواتے ہیں اچھا energy booster بھی ہے کیونکہ اس میں vitamin c ہوتا ہے antioxidant vitamin c تو اگر کوئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہاں ہم لوگ لگواتے ہیں 8 to 10 sessions اس کے بعد ہم ان کو یہ ضرور recommend کرتے ہیں کہ آپ ان کو maintain رکھیں اگر آپ کو whitening چاہیے آپ اگر as a energy booster لگوا رہے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں 15 days میں بھی اگر whitening کے لیے لگوا رہے ہیں آپ اس کو weekly لگوائیں ہماری درمین کالر ہیں اچھا میں آپ سے بات کرنا ہوں اسلام علیکم جی والے ہم سلام کیا پھلے آپ کیا چاہنا میں آپ کا میں تلہ بات کرنا ہوں کراچی سے تلہ کہاں سے کراچی تلہ تلہ فرم کراچی جی کراچی سے آپ ٹکے ہیں اللہ کا شکر آپ کی دعائیں ہیں جی کیا پوچھنا ہے تلہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو کام ہے بہت اچھا ہے جا رہا ہے ماشاءاللہ اور لیلی بیٹس سے بہت سے جائنس بھی میرا خاطر ہے اس کو اپنی شکریہ شکریہ دوسری بات یہ کہ جیسے کہ لوگ بتا رہے ہیں ان کے حوالے سے اور جنرل بات ہیں تو کیا جائنس کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی سکن کی مینٹیننس کے لیے کوئی لائے کرے کوئی ٹونک یا کوئی اس طرح کی جو ورکنگ میں ہے انہار جاتے ہیں بالکل ضرورت ہے تہلا اچھا اب بھی آپ کو اس کانسل دیتے ہیں لیکن یہ آپ بھی چھوٹی سی بریک لیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ وٹ سبھی کے ساتھ